اکتیس سال سے زیادہ کے انترال کے بعد جمعو کشمی لیبریشن فرنڈ کے قبرش کمانڈر بٹا کراٹے کے خلاف دائر یاد چکا پر آج سشنز کوٹ نے شری نگر کی عدالت میں فیصلہ سنا رہا ہے انہوں نے کہا کہ چونکہ جو پیٹیشن ہے آن لائن موڈ میں دائر کی گئی تھی چونکہ اب فیزیکل ہیئرنگ ہو رہی ہیں اسی لیے ان کے وکیل کو بولا گیا کہ وہ اس کی فیزیکل کوپی یہاں پہ عدالت کے سامنے دائر کر دے جس کے بعد ہی اس کے بارے میں فیصلہ لیا جائے گا بتا دے کہ انیس سال نبے میں ستیش ٹکو نام کے کشمیری پنڈت کی ہتیا ہوئی تھی جس میں آر او پی فاروق ڈال یعنی بٹا کراٹے بھی تھے لیکن سپریم کورٹ سے سبھی ٹاڑا کیس بٹا کراٹے کے خلاف کوش ہونے کے چلتے یہ کیس میں بھی زیادہ کچھ نہیں ہو پایا ہے اور آج کتیس سال کے بعد ستیش ٹکو کے پتہ ایک بار پھر کورٹ کے سامنے یہ دلیل لے کے سامنے آئے ہیں کہ اس معاملے کی دوبارہ جانچ ہو حالانکہ کورٹ نے آج کوئی فیصلہ نہیں سنایا لیکن ستیش ٹکو کے پریوار کو رپریزنٹ کر رہے وکیل سے کہا گیا ہے کہ وہ اس کی ہارڈ کاپی دے دے وہی فاروق ڈال کو رپریزنٹ کرنے والے وکیل کو بھی کہا گیا ہے کہ وہ اپنی موشن ڈائر کر کے یہ اس کیس کا حصہ بنے اور اگلی تاریخ جو ہے سولہ اپریل رکھی گئی ہے جب تک دونوں ہی پکچوں کو اپنا کاغذات جو ہے کوٹ کے سامنے رکھنے کے لیے کہا گیا ہے جس کے بعد ہی یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ کیا اکتیس سال کے بعد ستیش ٹکو ہتیار کے معاملے پر دوبارہ جانچ ہوگی یا نہیں کیامرامین آرشت حسین کے ساتھ آسیف قریشی ای بی پی نیوز شری نگر